امام کے پیچھے سنہ کب تک پڑھ سکتے ہیں انساری انڈیا سے دیکھیں جو سنہ ہے نا سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا ولا الہ غیرہ یہ سنت مؤکدہ ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے اسے پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پڑھنا چاہیے چونکہ سنت مؤکدہ ہے اور اگر امام قراءت شروع کر دے تو پھر سنہ پڑھنا جائز نہیں ہے اگر آپ دوسری تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو پھر جب امام سلام پھیرے گا اور آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے تو وہ چونکہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی جو امام سے چھوڑ گئی تھی تو وہ پہلی رکعت ہوگی لہذا اس میں آپ سنہ پڑھیں گے ایمان اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے کفر قبول ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب ایمان قبول موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا سحیل محبوب گودرہ سے دیکھئے موت کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اسے برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت نہ ایمان قبول ہے کفر تو ظاہر ہے کوئی کرے گا ہی نہیں اس وقت کیونکہ یہ بات آپ نے لکھی ہے کفر قبول نہیں ہوتا یہ تو ایک مبہم سی بات ہے یعنی ایسے موقع پر اگر کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے اور کوئی مسلمان اگر ایسے موقع پر گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبت عبدیہی ما لم یغرغر اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تو اسے غرغرہ نہیں آتا غرغرہ روح کھڑنے لگتی ہے جب جسم سے نکلنے لگتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت آپ کو برزخ کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں آپ آخرت کی کچھ چیزیں آپ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع جاتی ہیں تو اس وقت ایمان لانے کا اس لئے اعتبار نہیں ہے کہ آپ تو آپ نے دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سونے لگتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں کچھ سو رہے ہوتے ہیں پورے سوئے بھی نہیں ہوتے پورے جاگے بھی نہیں ہوتے تو ایسی کنڈیشن میں مردہ بھی ایک وقت میں ایسی کنڈیشن میں آتا ہے یعنی جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آدھا وہاں ہوتا ہے آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے اس صورت میں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو اس حالت سے پہلے پہلے توبہ کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور اسی طرح ایک اور وقت ہے جس پر ایمان توبہ قبول نہیں ہوگی اس کا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا ایک دن اس کائنات پہ ایسا آئے گا کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر دوبارہ مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت کسی ایمان لانے کسی کافر کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور کسی مسلمان کو توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گا یعنی کوئی قبیرہ گناہ کا مرتقیب اگر یہ آئیت دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس ٹائم سے پہلے پہلے کی توبہ بھی مقبول ہے اور اس ٹائم سے پہلے پہلے کافر اگر ایمان لے آئے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے ماں کی خواہشات پوری نہ کرنے پر کیا گناہ ہوگا اگر ماں بیٹے سے ہر وقت مطالبہ کرتی ہو کہ مجھے مہینے میں زیادہ پیسے دو اور بیٹے کی اتنی استطاعت نہ ہو تو کیا بیٹا اس پر گناہ گار ہوگا ماں نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے لیکن دوسرے شوہر ان کا پورا خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں آصف صاحب کراچی سے دیکھیں ماں کی فرما برداری کرنا اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہو نہیں سکتی تو البتہ لیکن اللہ نے ہر ایک حقوق کی ایک حد بیان کی ہے اور استطاعت سے زیادہ اللہ نے کسی پر بوجھنی ڈالا تو ماں کی ذمہ داری پوری کرنا کہ اس کی خوراک اچھی ہو اس کا لباس اچھا ہو تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے تو اگر آپ اتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ماں کے جو بنیادی ضروری خرچیں پورے ہو رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ کا اگر ماں مطالبہ کرتی ہیں تو آپ میں اگر استطاعت ہے تو پوری کر دیں یہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی ہے ہی ماں قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا یسالونکا مادا ینفقون یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ نے فرمایا اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ دوسری جگہوں پہ تنگ ہو رہا ہے بیوی بچوں پہ تنگ ہو رہا ہے یا آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر اس صورت میں ماں اگر ناراض ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ماں سے اچھا سلوک کریں محبت سے بات کریں تو بدکلامی اور بدتمیزی نہ کریں اور پھر ایسی صورت میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے حکام پر عمل کریں ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے سے ایسے مطالبات کرے جو اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جائے کیا بینک میں انویسمنٹ پہ زکاعت ہوگی میں نے کچھ پیسے میزان بینک میں انویس کی ہوئے ہیں جس سے میں پروفٹ لینا چاہتا ہوں لیکن اس پروفٹ کی شراب بہت کام ہوتی ہے اتنی کہ اگر میں ایک سال کی زکاعت اگر میں ایک سال کی زکاعت اس کے برابر یعنی اس کا کوئی فائدہ نے در نہیں آتا تو کیا یہ انویسمنٹ کے طور پر شمار ہوگا یہ سیونگ کے طور پر کیا اس پر زکاة لگے گی یا نہیں علی صاحب سعودی عرب سے دیکھیں آپ نے جو انویسمنٹ کیوئی ہے نا کیش رقم اس پر آپ کو زکاة دینی پڑے گی اب چاہے وہ پروفٹ زکاة کے برابر ہو یا کم ہو ایسا نہیں ہے زکاة بہرحال آپ کو دینی ہے آپ کو دینی ہے